بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوئنٹس تو آج ہم پڑھیں گے کلاس نائن کے محسوس سائز 1.2 کوسٹن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس رائٹ ایٹ ایکسپنینشل ایز ایکویلنٹ ریڈیکل فارم یعنی کہ ہم نے جو گیون ایکسپنینشل ہے اس کو ریڈیکل فارم میں لکھنے اینڈ سمپلیفائی ایف پوسیبر اس کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرنے ٹھیک ہے سٹوئنٹس جسے کے فرسٹ پارٹ ہمارے پاس 216 پاور 2 بائی 3 اس کو ہم نے سب سے پہلے ریڈیکل فارم میں لکھنے تو دیکھیں آپ کے پاس سلوشن سب سے پہلے تو ہم کوسٹن لکھ لیتے ہیں کہ 216 پاور 2 بائی 3 ٹھیک ہو گیا اب اس کو ہم نے ریڈیکل فارم میں لکھنے ریڈیکل فارم ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو دیکھیں آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے 216 then اس کے اوپر کیا لگا لینا ہے ریڈیکل کا سائن لگا لینا ہے اب پاور میں دیکھیں جو آپ کے پاس denominator میں term ہوگا اس کو آپ نے اس کا index بنا دینا ہے اور جو numerator میں نمبر لکھا ہوگا وہ اس ریڈیکل کی پاور بن جائے گا یا پھر آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے پاور کو اگر separate کر لے 2 multiply 1 by 3 تو یہ والا جو 3 ہے یہ آپ کے پاس یا index میں آجے گا اور یہ 2 جو ہے ریڈیکل کی پاور میں آجے گا تو یہ آپ کے پاس اس کا ریڈیکل فارم بن جائے گا ٹھیک ہے strengths یا پھر اگر آپ اس کو دیکھیں simply ویسے ہی simplify کرنا چاہے نا اس میں لکھاؤ کہ simplify تو اس question کو ہم پھر اس طریقے سے بھی solve کر سکتے ہیں 2 16 power 2 by 3 ہے نا ہمارے پاس تو 2 16 کا آپ نے LCM لے لینا ہے ٹھیک ہو گیا 2 16 کا جب آپ LCM لیں گے یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس 2 16 تو اس کو پہلے 2 کے table میں کر لیں تو آپ کے پاس کیا آئے گا 2 ones are 2 1 اور 16 کو جب کمبائن کریں گے تو یہاں پہ 0 آ جائے گا اور 2 8s are 16 اسی طریقے سے اب again 2 کے table پہ کریں تو آپ کے پاس 2 5s are 10 2 4s are 8 پھر 2 کے table میں اس کو divide کریں تو آپ کے پاس کیا آئے گا 27 now 27 جو وہ 3 کے table میں ہو جائے گا 3 9s are 27 3 3s are 9 اور 3 1s are 3 ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں 2 جو ہے وہ کتنے ہیں 3 ہیں تو اس کو میں یوں لکھ سکتا ہوں 2 power 3 اسی طریقے سے 3 بھی میرے پاس کتنے ہیں 3 ہے تو اس کو بھی میں لکھ سکتا ہوں 3 power 3 تو دیکھیں آپ کے پاس بن جائے گا 2 power 3 multiply 3 power 3 ٹھیک ہو گیا اور whole power 2 by 3 now اب اس exponential کو یا تو دونوں پر separate کر دیں یا پھر power سیم ہے تو اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں 2 multiply 3 یہ والی جو power ہے اس کو باہر نکال کے اس سے multiply کر دیں 2 by 3 سے 2 by 3 سے ٹھیک ہے تو یہ 3 اور 3 cancel ہو جائے گا تو آپ کے پاس کے آ جائے گا 2 3 0 6 اور یہ والی power 6 کے اوپر آ جائے گی تو اب 6 کا سکیر آپ کے پاس کیا آتا ہے 36 تو یہ پھر اس کا simplify form آ جائے گا ٹھیک ہے students اس کے بعد next second part ہے second part میں دیکھیں ہمیں جو question given ہے وہ given ہے under root sorry 29 power 1 by 2 29 کی power کیا given ہے 1 by 2 اس کو سب سے پہلے تو ہم نے radical form میں لکھنا ہے تو یہاں پر دیکھیں solution question question ہے ہمارے پاس 29 power 1 by 2 تو یہاں پر ہم heading دیں گے radical form ٹھیک ہے students تو radical form کیسے بنے گی 29 کو لکھ لینا ہے denominator میں کیا لکھا ہوا ہے 2 تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس radical کا sign آ جائے گا index میں یہاں پر 2 آپ لکھیں یا پھر نہ لکھیں اس under root کی جو اپنی value ہے یہ under root equal ہوتا ہے آپ کے پاس 1 by 2 1 by 2 کو ہٹ آئیں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس under root آئے گا اس نمبر کے اوپر تو یہ آپ کے پاس اس کا radical form آ جاتے اب دیکھیں 29 آپ کے پاس ایک prime number یعنی اس کا further lcm نہیں لے سکتے تو یہ اس کا سب سے simplest form ہو جگا اس کو مطلب further solve نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے کیونکہ 29 ہمارے پاس ایک prime number ہے اس کے بعد next third part ہے ہمارے پاس third part میں ہمیں given ہے 1 over 32 whole power 1 by 5 ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم نے اس کو radical form لکھ لے آپ کیا آ جائے گا solution question ہے ہمارے پاس 1 over 32 whole power 1 by 5 ٹھیک ہے students now اب یہاں پہ ہم کیا heading دیں گے radical form ریڈیکل form میں دیکھیں اب سب سے پہلے جو ہمارے پاس بریکٹ کے اندر لکھا ہوا اس کو لکھ لیں گے 1 over 32 ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم نے radical کا sign لگا لینا ہے یہاں پر denominator میں ہمارے پاس کون نمبر لکھا ہے 5 تو اس radical کا index ہے وہ ہمارے form آجائے گا radical form آجائے گا اب دیکھیں اس کو further simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر ہم یہاں سے radical کو numerator denominator پر separate کر دیں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 5 root of 1 over 5 root of 32 یہاں پر ہم کیا لکھ لیں گے 32 ٹھیک ہو گیا تو اب 1 ہی آتا ہے over 32 آپ کے پاس 2 power 5 کے equal ہوتا ہے اور اس کے اوپر ریڈیکل اپنا آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ 5 اور آپ پاس آجائے گا 1 by 2 اگر آپ اس کو اس طریقے سے نہیں solve کرنا چاہتے تو پھر آپ یہاں سے اس طریقے سے بھی simplify کر سکتے which implies that تو یہاں پر دیکھ ہم 32 سب سے پہلے تو LCM لے لیتے ٹھیک ہو گیا 32 کو 2 پر دیوائیڈ کرے تو کیا آتا ہے 2 16 آجائے گا 2 پر کرے تو 8 2 پر ڈیوائیڈ کرے 2 4 8 2 2 2 2 4 2 2 2 دیکھیں آپ ریڈیکل اپنی جگہ پر آجائے گا ٹھیک 1 2 5 اور یہاں پر index 5 ہمارے پاس آجائے گا کیونکہ 1 ایک ایسا نمبر ہے جس کی پاور اگر آپ 5 لیں تب بھی answer 1 ہی آتا اگر 2 لیں تب بھی answer 1 ہی آتا ہے یعنی کہ question requirement کے مطابق اس کی power لے سکتے 1 کی صرف تو دیکھیں اس کو میں further new لکھ سکتا ہوں 5 root of کیونکہ اس کی power بھی 5 ہے تو question rule کے مطابق ہمارے پاس آجائے 1 by 2 whole power 5 then یہ 5 اور یہ radical sign آپس میں cancel ہو جائیں گے کیونکہ اس index بھی 5 اور یہاں پہ radicant کی power بھی 5 ہے تو آپ کے پاس answer کیا آجائے گا 1 by 2 دونوں condition میں آپ کے پاس answer 1 by 2 آئے گا ٹھیک students اس کے بعد next question جو ہے third fourth part ہے ہمارے پاس fourth part میں ہمیں question جو given ہے 2 16 power minus 2 by 3 ٹھیک students تو یہاں پر دیکھیں solution سب سے پہلے تو اپنے question کو لکھ لیتے 216 power minus 2 by 3 دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اس minus کا مسئلس ختم کرنا پڑے گی جب تک کہ ہمارے پاس exponential سے minus کا sign ختم نہیں ہوتا تب تک ہمارے پاس radical form change ہونے کے لیے problem create کرے گا تو دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ ہی ہو ہے نا 2 16 over 1 میں اس کو 1 لکھ سکتا ہوں نا ٹھیک اگر ہم 1 کو numerator سے اوپر shift کر دیں ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو ہم نیچے لے آئیں تو اس کی power آپ کے پاس change ہو جائے گی numerator اگر ہم جو بھی number numerator میں لکھا ہے اس کو denominator میں shift کر دیں اور denominator number والا number اگر ہم numerator میں shift کر دیں تب مائنس 2 ملٹی پلائ 1 بائ 3 ٹھیک یعنی کہ یہ 2 کا سائن جو ہم numerator کے ساتھ consider کر لیتے تو دیکھیں اس کا ریڈیکل فارم کیا ہوگا ریڈیکل فارم ٹھیک سوئنٹس آپ نے کیا کرنا ریڈیکل کا نشان لگانا ریڈیک جو ہے 2 16 لکھتے نہیں یہاں پر دیکھیں اس کو ہم یہاں پر انڈیکس میں لکھ لیتے اور یہ والا جو مائنس 2 ہے اس کو ہم اس کی پر بنا لیتے آپ کے پاس کیا جائے گا ریڈیکل فارم ٹھیک سوئنٹس اب اس کو اگر آپ سمپلی فائی کرنا چاہیں تو سیم کوسٹن نمبر 1 کی طرح آپ اس کو سمپلی فائی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس مائنس کا سائن آئے گا اور مائنس کے سائن کے ساتھ آپ نے اس کو solve کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آسٹ پارٹ ہے سیکن آسٹ پارٹ ہے فیفت پارٹ پارٹ میں ہمیں جو question given given ہے 1000 power 1 by 3 solution سب سے پہلے تو question کو لکھ لیتے ہوں 1000 power 1 by 3 اس کا ہم کیا لکھنے بھی radical form لکھنے تو یہاں پہ ہم کیا heading دیں گے radical form ٹھیک تو آپ نے یہاں پہ کیا لگا لینا ہے ایک radical کا sign لگا لینا یہ والا number جو ہے اس کو radical کی اندر لکھ لینا ہے اور یہ power denominator میں 3 لکھا ہوا یہ index بن جائے گا اب دیکھیں اس کو ہم نے further بھی solve کرنے simplify کرنے کوش کرنی ہے 1000 لے لیتے 10 کے table پہ divide کریں 10 100 ہمارے پاس کیا آئے 1000 then 10 10 100 اور 10 1 10 تو کی جگہ ہم لکھتے 10 power 3 تو یہ power 3 اور یہ radical جو ہے آپ میں cancel ہو جائیں گے تو آپ کے پاس آنسر آجائے گا 10 آجائے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہی last part ہے ہمارے پاس 6 part ہے 6 part میں ہمارے پاس ہے 1 hour 39 power minus 1 by 2 ٹھیک اس کو ہم نے کیا کرنا ہے radical form میں لکھنا ہے تو solution سب سے پہلے تو question کو لکھ لیتے 1 hour 39 power minus 1 by 2 ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں 1 hour 39 power minus 1 multiply 1 by 2 ٹھیک ہے سو نا next آپ کے پاس کیا ہو جائے گا اس کا radical ریڈیکل form میں ہم کیا کریں گے یہ جو bracket کے اندر number لکھا ہوا ہے اس کے اندر ریڈیکنٹ بنا دیں گے یہ جو آپ پاس 2 ہے 1 over 2 یعنی 2 یہ index بن جائے گا کیونکہ under root ہمارے پاس under root کی value 1 by 2 ہوتی ہے تو یہ پر اگر 2 کو mention نہ بھی کریں تو پھر بھی صحیح ہے اور یا minus جو ہے minus 1 power یہ اس ریڈیکنٹ کی power بن جائے گی complete ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر چاہتے ہیں کہ ریڈیکنٹ کی power positive ہو جائے تو آپ نے simply کیا کرنا denominator کو numerator میں shift کر دینا اور numerator ریٹر کو denominator میں تو آپ کے پاس cancer آجائے گا under root 39 کیونکہ denominator میں 1 تو ہم لکھتے نہیں ہیں ٹھیک students